موسیقی السلام علیکم علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ اے اللہ تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ارطنہ کی آفاظ سے محفوظ رکھ آمین اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد سنا دیا گیا کراچی کے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے بھتانہ دینے پر آگ لگا کر دو سو انسٹھ افراد کو قتل کرنے کے مقدمے میں رحمان بھولا اور زبیر چڑیا کو دو سو چونسٹھ مرتبہ عمر قید اور دو سو چونسٹھ مرتبہ موت کی سزا کا حکم دیا دہشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیا کیس کی سمات ہوئی دورانے سمات عدالت نے سانیہ بلدیا فیکٹری کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا عدالت نے اپنے فیصلے میں دو ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چڑیا کو سزائے موت سنائی جبکہ چار ملزمان ایمکیوم رینما روف صدیقی عدیب خانم علی حسن قادری اور عبدالسطار کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا عدالت نے چار ملزمان فیصل احمد علی محمد عرشد محمود اور فیکٹری مینجر شارک کو بھی سہولتکاری کے جرم عمر قید کی سزا سنائی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دو ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا ریمان بھولا اور زبیر چڑیا کو دو سو چونسٹھ افراد کے قتل پر دو سو چونسٹھ مرتبہ سزائے موت دی جائے دونوں مجرموں کو فیکٹری کے اندر ملازمین کو قتل کے جرم پر دو سو چونسٹھ مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی ساٹھ لوگوں کو زخمی کرنے کے جرم میں دس دس سال قید اور ایک اک لاکھ جرمانہ بھی آئد کیا گیا دو سو چونسٹھ جانبہ کفراد کے ورسہ کو دو دو لاکھ روپے دینے کا حکم دیا گیا مجرموں کو بھتہ خوری کے الزام میں دس دس سال قید اور ایک اک لاکھ روپے جرمانہ آئد کیا گیا روح صدیقی حسن قادری ڈاکٹر عبدالسطار اور عدیب خانم کے خلاف استغاسہ جرم ثابت نہیں کر سکے مفرور ملزم حماد صدیقی اور علی حسن قادری کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے مجرم شاروخ علی محمد فیصل محمد ارشد محمود کو سہولت فرام کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزاز سنا دی گئی سہولتکاروں نے کیمیکل کے ساتھ مجرموں کو فیکٹری میں داخل ہونے میں مدد کی آرمی چیف جنرل کمر جاویج باجوا نے کہا ہے کہ دشمن کے عزائم خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاک فوج علاقائی خطروں اور چیلنجن سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے آرمی چیف نے جہلم کے قریب فائرنگ رینج کے دورے کے دوران افسران اور نوجوانوں سے خطاب میں واضح پیغام دے دیا پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے آج فیلڈ فائرنگ رینج جہلم کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جنگی مشکو کا جائزہ لیا آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف نے چینی ساختہ وی اچھا ٹینکوں کے مشکو کا معاینہ کیا اور اس کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہہ تھا کہ وی ٹی فور ٹینک کے اضافے سے آرمیڈ کور کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ہے جدید ٹینکوں کے شمولیت سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوئی ہے دشمن کے اضائم خات میں ملانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں ڈی جی آئی ایس پیار میجر جورنل افتخار بابر کے مطابق سپیسالار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاک فور ٹینک کو درپیش خطرات سے آگاہ ہے ہم اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ملکی سلامتی کو درپیش چیلنجز کا بھی مو توڑ جواب دینے اور دشمن کے اضائم خات میں ملانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں آگے بڑے اور آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں خیرپور میں پولس کا ڈاکوں کے ساتھ مبینہ مقابلہ ہوا ایک ڈاکو گرفتار ڈاکو چوری ڈکیتی کے اور متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا گرفتار ڈاکو کو شناکت برکت علی نارینجو کے نام سے ہوئی گرفتار ڈاکو ٹی ٹی پی پسٹول میگزین اور گولیاں برامد ہوئیں خیرپور میں پولس کا ڈاکووں کے ساتھ مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو گرفتار ڈاکو چوری ڈکیتی اور متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا گرفتار ڈاکو کی شناکت برکت علی نارینجو کے نام سے ہوئی گرفتار ڈاکو سے ٹی ٹی پسٹول اور میگزین اور گولیاں برامد ہوئیں خیرپور میں پولس کا ڈاکووں سے مقابلہ ہوا ایک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ڈاکو چوری ڈکیتی اور متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا کراچی میں کیا الیکٹرک کی ہٹ درمی برقرار شہر کے مختلف علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی بترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجھیرن کر دی نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے گرمی اور حبز کے باعث لوڈ شیڈنگ سے عوام کی مشکلات میں دہرہ اضافہ ہو گیا کیا الیکٹرک کی ہیلپ لائنگ پر عوام نظر انداز کیے جانے لگے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کیا الیکٹرک کی ہٹ درمی برقرار ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی بترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجھیرن کر دی نیو کراچی کے علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے کراچی میں ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کاروائی کر کے حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے وابستہ عبدالجوار مہمن گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے ایک لاکھ روپے نکد اور اٹھارہ ہزار امریکی ڈالر لیپ ٹاپ اور نیچی بینک کی ڈپوزٹ رسیدیں برامت کی گئیں حکام نے مزید کہا کہ ملزم حوالہ ہنڈی کے ذریعے لاکھ روپے بیرون ملک بھیج چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کراچی ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کاروائی کر کے حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے وابستہ عبدالجوار مہمن کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے ملزم کے قبضے سے ایک لاکھ روپے نکد اٹھارہ ہزار امریکی ڈالر لیپ ٹاپ اور نیچی بینک کی ڈپوزٹ سلپ برامت کی گئیں حکام نے مزید کہا کہ مرکزی ملزم حوالہ ہنڈی کے ذریعے لاکھ روپے بیرون ملک بھیج چکا ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک دس اے کے خالی پلات میں آگ لگ گئی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اطراف میں رہائشی گر اور ہوتل بھی نہیں ہیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ آگ بھوجانے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک دس اے کے خالی پلات میں آگ لگ گئی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اطراف میں رہائشی گھر اور ہوتل بھی نہیں ہیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ آگ بھجانے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا اکارا کی تحصیل دیپالپور میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کی جان لے لی دیپالپور کے نواہی گاؤں فرید کوٹ میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کے سر پر پے درپے لکڑی کے ڈنڈے سے وار کر کے بیوی کو قتل کر ڈالا اور موقع سے فرار ہو گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی ڈی پی او اکارا عمر سعید ملک نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو جلد جلد گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے مزفر گھر کی تحصیل چوک سرور شہید میں شادی شدہ خاتون سے زیادتی یا الزام پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر ایک نامزد اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گزشتہ روز خاتون نے الزام آئید کیا تھا کہ گھر میں تین افراد نے گھس کے اسلحے کے زور پر زیادتی کی پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا ٹی ایچ کیو ہسپتال سے میڈیکل بھی ہو گیا میڈیکل ریپورٹ میں خاتون سے زیادتی کی تصدیق نہ ہو سکی ملزم اور متاثرہ خاتون کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا ملبر کی طرح راجنپور میں بھی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا راجنپور میں چار لاکھ اسی ہزار سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ملک توفیل کی اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب میں پانچ ہزار پولیو مہم آج سے شروع ہو گئے راجنپور میں چار لاکھ اسی ہزار سے زائد پولیو کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس کے لئے گیارہ سو سے زائد ٹی میں بنائے گئے ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں جنوبی پنجاب میں تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ مکمر کیا گیا ہے محکمہ سیلت کی پولیو ورکر کی چار ہزار سے زائد ٹی میں بھی تشکیل دی گئے ہیں جو نہ صرف گھر گھر بلکہ لاری اڈڈا ریلی سٹیشن اور سکول میں پانچ سال سے کام عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں جنوبی پنجاب کے دودھ راز اور پالی راکو کے ساتھ ساتھ رہے سیندی کے کنارے بسنے والے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلانے کیلئے ہیلتھ ورکر کی ٹی میں متارک ہیں ڈسکا میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہیم جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا نے گھر گھر جا کر بچوں کے ہاتھوں کے نشان چک کیے اور والدین کو تلقین کی کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے نوید اقبال پولیو کے قطرے پلانے کی پانچ روزہ مہیم کا آج دوسرا روز ہے شہر اور دہی علاقوں میں دو سو پچھتر ٹیموں کے چھے سو پچیس اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں آج دوسرے روز بھی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا آصیف حسین اور ایم ایس سیول ہسپتار ڈسکا آصیف مغل نے ٹی ایچ کیو میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے پانچ ہمارے ٹرانزیٹ پوائنٹ ہیں ان میں سے دو شہر کے اندر ہیں اور تین ہم نے ریموٹے ایریاز میں بنائے ہیں ایم ایس سیول ہسپتار ڈسکا نے والدائن کے نام پیغام دیتے ہوئے کہا بعد میں اسسسٹنٹ کمیشنر نے شہر بھر کی مختلف گلیوں محلوں میں گھر گھر جا کر بچوں کے ہاتھوں پر نشان چیک کیے اور والدائن کو تلقین کی کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور قطرے پلانے والی ٹیموں سے تعاون کریں ملک کے دیگر شہروں کی طرح فورٹ عباس میں بھی انصداد پولیو مہم جاری ہے تحصیل بھر کی سولہ یونین کانسلز میں ایک سو نوے کے قریب ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام تے رہی ہیں ریپورٹ کریں گے محمد رزوان میکمہ سہد کے مطابق تصیل بار میں چوہتر ہزار کے قریب پانچ سال سے کم عمر بچوں کی ویکسین کرنے کے لیے مجموعی طور پر ایک سو نوے ٹیمیں فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور ان میں اٹھارہ فیکس، ایک سو ساٹھ موبائل اور بارہ ٹرانزر ٹیمیں شامل ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو فاسدی ویکسین کر رہی ہیں یعبکہ کرونا سے بچاؤں کے لیے ٹیموں کو فیس ماسٹ سینیٹازر مہیا کیے گئے ہیں پولیو مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے تمام پیرنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں ہماری ٹیم میں دور ٹو دور جائیں گی ہر گھر پر جائیں گی ہماری ٹیموں کے ساتھ آون کیا جائے تب جا کر ہی یہ نیشنل کاز کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے ہماری مین تنویر سلطان کے ساتھ ممر عزوان کمبو سچ نیوز فورٹ عباس پاک وطن میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم جاری ہے سات سو پچاس پولیو ٹیمیں شہروں کے دیلیز پر پہنچ کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے چودری تارک علی مستقبل میں بچوں کو مزوری سے بچانے کے لیے زلہ پاک پتن میں پانچ روزہ پولیو فری مہم جاری ہے پولیو ٹیمیں شہر اور دیہات میں شہریوں کی دیلیز پر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے مربوط قسم کی پلاننگ کی جا چکی ہے جس میں ہماری فیل ٹیمز کے ساتھ ہماری ٹرانزٹ ٹیمز اس کے علاوہ سپر ویئن کا بھی ایک بڑا ویل کارڈینیٹڈ جوئیور سسٹم منایا گیا ہے ہماری سات سو چالیس کے قریب ٹیمز ہوں گی جو فیلڈ میں جا کر بچوں کو گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے مہم کے تحت سات سو چالیس پولیو ٹیمیں شہر اور دیہات میں ساڑھے تین لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گی مالدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں پر رکھیں پانچ سال سے کم عمر تاکہ ہماری ٹیمیں آئیں اور دو قطرے پولیو کے پلائیں اور اس موزی مرز سے بچائے جا سکے پولیو فری مہم کے پانچوں روز زلہ بھر میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو موزی مرز سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری تارک علی سیچ ٹی وی پاٹ پتہن آگے بڑیں اور بات کریں بڑتی مہنگائی کی تو مل بھر کی طرح جلم کی تحصیل دینہ میں بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا چینی نے سینچری مکمل کر لی آٹے کی قیمت بھی منافع خوروں نے من مانا اضافہ کر دیا ہے جس سے شہری پریشان ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے آئے روز بڑتی مہنگائی نے غریب آدمی کا جینہ موال کر دیا ہے حکومتی دعوے صرف اعلانات کی یا تک محدود ہیں چینی میں ایک کلو چینی کی قیمت سینچری کروش کر گئی ہے جبکہ آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ انہیں پر شہری سخت پرشان ہے سچ نے اس سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا چینی تقریباً ایک سو دس روپے پہنچ گئے آٹھائیسی طرح جناب صاحب کچھ مہنگائی عمران خان کا دور میں بہت مہنگائی ہو گئے ہیں پہلا بہت سستہ تھا ستہ روپے تقریباً پینٹ روپے چینی تھا اور کنٹرول 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 ان لوگوں سے نہیں ہوا میں کو دم مل رہی ہے سستی تو نہیں وہ دیرے ملنے والے دنی سستی دیرے ان کا آج جو ریٹ ہیں وہ کانویں سو پچاس روپے ہے کانویں سو پچاس روپے اور اس کے اوپر ایک سو بیس روپے خرچہ پڑتا ہے ایک سو بیس روپے کرایا ہے اس کا آتا ہے پھر ہم نے اس میں وہ بھی شامل کرنا ہوتا ہے پھر اس کے سواب سے ہم ریٹ نکالتے ہیں تقریباً آج ریٹ بنتا ہے چھتالیس سو پچاس روپے ڈی سی صاحب کو ریسی صاحبہ کو سب کو پتا ہے کہ پیچھے یہ ایکس ملوں کا ریٹ ہے جبکہ عوام آمد کندار سے ایک کلو چینی سو روپے سے زائد خریدنے پر مجبور ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ غلہ مہنڈی یا بڑے جو ڈیلر کا ذرات ہیں ان کو چینی اور آٹے کے ریٹ کنٹرول کروائیں گھوٹکی میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا اشاہ خرنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ کریں گے شاہد حسین دکھانے پینے والی چیزوں کی قیمتوں میں دن روز اضافہ ہونے لگا چاوہ لاتا دالچینی اور سازی فروڑ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی نیاری کمانے والا مزدور ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے پریشان مہنگائی سے تنگ آ کر گریب عوام اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے گھوٹکی شہر کی مزدور عوام ہوتے گر نے سچ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سبزی ہوئی چینی ہوئی فروٹ وغیرہ کوئی بھی ایٹم ہے اس کے رئے ڈبل ہوتے جا رہے ہیں دن پر دن سندھ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول پہ جائے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ جو گریب ہیں ہم جیسے جو مزدور ہیں گریب ہیں وہ تو سب سے پریشان ہیں تو اب یہ کھرچہ پورا کیسے کریں اس لئے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں تو مہنگائی کو کنٹرول کریں مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیے شہر کی مزدور عوام کا مہنگائی نے جینا حرام کر دیا گھوٹکی شہر کے متحسن افرادوں نے پاکستان وزیراعظم سی ایم سندھ سے مطالبہ کیا کے مہنگائی پر کنٹرول کر کے مختلف چیزوں کی قیمتیں کم کی جائے تاکہ گریب عوام پریشانیوں سے نکل کر سکچین کی اپنی زندگی جی سکے کیمرامین فرمان کولاچی کے ساتھ شاید حسین شیخ سچ ٹی وی نیوز گھوٹکی ہدراباد میں مینسپل کارپوریشن کی نائلی کی وجہ سے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہیں جس کی وجہ سے تافن پھیلنے لگا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے جانزے بھلی ہدراباد میں محکمہ منسپل کارپوریشن بلدیہ کی نائلی کی وجہ سے ہدراباد سٹی، کاسماباد، لطیف آباد اور ٹنڈو جام میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر موجود ہیں کچھرہ نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے تافن پھیل رہا ہے جبکہ بلدیہ آلہ ہدراباد کی کچھرہ اٹھانے کی گاڑیاں اور مشینری ورکشاپ کی نظر ہو گئی ہے بلدیہ آلہ ہدراباد کی اکثر گاڑیاں ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہر برز سے پوری طرح کچھرہ نہیں اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے صفائی سترائی کا نظام دھرم برم ہے جو کچھرے پڑا رہتا ہے اس سے تو گندگی بدبو اتنی ہوتی ہے جس میں بیمار شخص اور زیادہ بیمار ہو جائے کچھرہ اٹھتا ہی نہیں ہے پندرہ پندرہ دن مہینہ مہینہ ہویا یا تک ادھر گاڑیاں نہیں آتی ہیں ریزیڈنس ہیں یا پھر جو ریائشی ہوں کا رہنا مشکلات پھر انسانس نہیں لے سکتا دندھر ہوا لوڈ ہو رہا ہے صحیح ہے نا کوئی اٹھانے حالہ نہیں ہے یہ اٹھانے حالہ نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے دیریوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ منسپل کمیشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیا کے خلاف نوٹس لے کر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر بنایا جائے کیمرمین اشتیا خسین کے ساتھ جہانزیب علی بیرو چیف سچ نیوز حیدر آباد وابڈا کی غفلت اور لاپروائی ہر حد پار کر گئی رحمیہ خان کے علاقے بھونگ میں گھر کے اندر بجلی کے پول پر ٹرانس فارمر نصب کر دیا گیا جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے رپورٹ کریں گے محمد علی بھونگ کے علاقے موزہ گڑی دودو میں ایک گھر کے اندر بجلی کے کھمبے پر ٹرانس فارمر نصب کیا گیا ہے کسی بھی وقت جانی یا مالی نقصان رونے کا خطرہ ہے مزید ان کا کہنا ہے جس کے اوپر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت جانی اور مالی نقصان کا خطشہ رہتا ہے ہمارے نیچے جانوار بھی بندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں اور ہم نے موجودہ سب ڈیویزن رہیم آباد سے کئی بار درخواست دیا ہے اور ایکسین سارے ایک بار سے بھی درخواست کیا ہے لیکن ابھی تک ہماری یہ ٹرانس فارمر بہر مطبادل خمبے پر نفس نہیں کیا گیا ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ یہ ٹرانس فارمر بہر مطبادل خمبے پر نفس کیا جائے تاکہ جانی اور مالی نقصان سے بچے ان کا کہنا ہے کہ ہم سب ڈیویزن رہیم آباد کے چکل لگا لگا کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کسی بھی وقت جانی یا مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے ایک سنسات کا بہت اور میں ایک ماہ بجلی کے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ ٹرانس فارمر کو گھر کے باہر مطبادل خمبے پر نفس کیا جائے تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے انتظامے کی غفلت کے سبب تاریخی شہر شیرگر مسائل سے دو چار ہے ریپورٹ کریں گے اسامہ علی شیرگرد شیرشاہ سوری کے نام سے منصوب ہے اور مغلیہ دور کی تمام جنگوں کے دوران لشکر کا پڑاؤ شیرگرد میں ہی ہوتا تھا جبکہ جنرلی سرک بھی شیرگرد سے ہی گزرتی ہے جو مغلیہ دور میں بنائی گئی تھی شیرگرد ایک کلے پر واقع ہے یہاں کبھی بھی سلاب نہیں آسکتا اور مروف صوفی بزرگ حضرت سید ابراہیم مروف دعوت بندگی کرمانی رحمت اللہ علی کا مزار ایک دس بھی شیرگرد میں واقع ہے اس مزار ایک دس پر سو کلو گرام وزنی خالص ہونے کا گمت مجود ہے شیرگرد جو ہے یہ شیرسہ سوری کے نامے نامی سے منصوب ہے اور مغلیہ دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے جو پڑاؤ ہیں وہ شیرگرد میں رکھے جاتے تھے ان کا لشکر جو ہے شیرگرد میں ٹھہرایا جاتا تھا اور شیرگرد جو ہے یہاں پہ جو جننیلی مین سڑک ہے وہ بھی ویا شیرگرد گزر رہی ہے جو مغلیہ خاندان نے بنائی تھی انتظامیاں کی غفلت کے سبب تریخی شہر میں سہولیات کا فقدان ہے شہر کی تمام رابطہ سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں نصف شہر سوئی گیس سے محروم ہے بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے وہ بالے جان بنے ہوئے ہیں جبکہ کروڑوں کی لاغت سے بنایا گیا جعفر سٹیڈیم بھوت منگلہ میں تبدیل ہو چکا ہے ہمارا وابدہ کے آفیسران سے یہ مطالبہ ہے کہ شیرگرد میں جو لگتی ہوئی تارے ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہاں پہ بہت پریشانی ہیں تارے لٹک رہی ہیں یہ بہت خطرناک اور ڈینجرس قسم کی صورتحال ہے اس کے بعد یہ جو وولٹیج کا معاملہ ہے شیرگرد میں کبھی ستر پہ جو اینا وولٹیج آ جاتے ہیں تو اس میں تو جو لیٹرانرس کے مطلق جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں کافی سمان جل چکا ہے لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے اس بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بارے غور کیا جائے کہ ہمارے وولٹیج پورے کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے مطلق ہماری بہت افسران سے اپیل ہے کہ کم از کم ہمیں نوٹس دیا جائے ہمیں میسیج کیا جائیں کہ کس ٹیم پہ ہماری جو ہنا لائٹ باندھ ہوگی شیرگر کے شہریوں نے عرباب اختیار سے اس لائے احوال کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین سکلین چودری کے ساتھ اسامہ علی جپا ساچ نیوز شیرگر پیر جگیتہ کوٹ سلطان کروڑوں روپے لاغت سے بننے والا کارپٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں ریپورٹ کریں گے شاہد گھرل پیر جگیتہ کوٹ سلطان کروڑوں روڈ جو کہ کروڑوں بے کی لاغت سے بنایا گیا ہے حالیہ بارشوں سے فٹ پات پانی میں بہے گئے اور جگہ جگہ سے روڈ اکھر چکا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں زہر چکی ہیں اور کئی لوگ اپنی قیمتی آزا گواہ بیٹھے کئی بار عرباب اختیار اور زلائی زامیوں کو عبیل کے باوجود اس روڈ کی مرمت پر توجہ نہ دے سکے اس حوال سے لوگوں کا کہنا ہے بارشوں کی وجہ سے روڈ کے فٹ پات بہے گئے ہیں اور روڈ کے دونوں اطراف گڑے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے روز کا ایکسیڈنٹ ہونا معمول بن گیا ہے کئی بار عرباب اختیار کو درخواست دینے کے باوجود بھی اس پر عمل درمد نہیں کیا گیا ہے روپے لگانے سے جو روڈ بنا ہے اس کو دیکھیں آپ بارش کی وجہ سے فٹ پات نہیں بنے ہوئے ساتھ یہ بہے چکے ہیں اور کروڑوں عربوں کا خرچہ بیکار ہے کئی جانے یہاں پہ نقصان ہوئی ہیں بہت زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بابی اختیار سے کئی برتبات درخواست کی ہے کوئی بات ہی نہیں سننے کو تیار جب بات قومی املاق کے تحفظ لوگوں کے جانوں کی حفاظت کی ہوگی تو حکومت وقت پر ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی امان دار سے ادا کرے کامرمن کامران شاہد شاہد اقبال خرل سچ نیو پیت جگی پہاڑ پور لئیہ مینسپل کورپریشن سوئی گیس کنیکشن لگوانے والی عوام سے روڈ کٹ کے نام پر پچیس سو روپے فی وصول کر رہی ہے مگر گڑوں کی مرمت نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے شہر کی سڑکیں اور گلیاں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں دیکھتے ہیں مار محمد امین کی یہ ریپورٹ سوئی گیس کنیکشن حاصل کرنے کے لیے عوام کو جہاں سوئی ناترن گیس کی قریص ریح سے گزرنا پڑتا ہے وہی مینسپل کارپریشن کو روڈ کٹ کے مادمے پچیس سو روپے فیس بھی ادا کرنا پڑتی ہے تونکہ کنیکشن لگوانے کے لیے گڑھا کھوتنا پڑتا ہے اور مینسپل کارپریشن پچیس سو روپے فیس بھی اس گڑھے کی مرمت کے لیے وصول کرتی ہے مگر افسوس باہری بار کم فیس وصول کر کے بھی مینسپل کارپریشن نے آج تک کسی گڑھے کی مرمت کرنے کی ذہمت گوارہ نہیں کی اور یہ رقم خرد برد کی جا رہی ہے شہرینوں کو ان گڑھوں سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ مینسپل کارپریشن صرفیس وصول کر رہی ہے تو جیبوں میں ڈالنے کی بجائے گڑھوں کی مرمت کریں سڑکیں اور گلیاں تباہ حال ہے جو سڑکیں یا گلیاں ٹھیک تھیں ان کو کھوٹ کر سوئی گیس کے کننکشن لگ رہے ہیں کروڑن پی کے فنڈ سے بننے والی گلییں کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں جگہ جگہ گڑھے کھوتے جا رہے ہیں مگر ان کے مرمت نہیں کی جا رہی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ پچیس سو رپے لے لیتے ہو تو مگر اس کی مرمت کس نے کرنی ہے پہلے جو روڈ کٹ کی فیسی وہ تقریبہ ساتھ آٹھ سو رپے تھی اب یہ پی ٹی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بڑھا کر پچیس سو رپے کر دی ہے جو کہ بلد یا تیداروں کی سلاسل عوام کے ساتھ بہت 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 بڑی نانصافی ہے ہم ریکوست کرتے ہیں کہ یا تو کم اکم آپ گڑھوں کو فل کریں گڑھے بھی ویسے کے ویسے ہیں آپ دیکھ لیں کسی بھی گلی میں جا کر دیکھ لیں جہاں پر بھی گیز کے کننکشن لگے ہوئے ہیں وہاں پر گڑھے ہی گڑھے ہیں زلی انتظامیہ بھی شہر کے مسائل پر خموش ہے اور سیاستدانوں کی طرح سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں عوام سے کوئی نہیں پوچھتا کہ لوگوں کو کیا پریشانی ہے عوام کا کہنے کہ اگر منصف کارپلٹی روڈ کٹ کے نام پر پچیس سو رپے فیس وصول کر رہی ہے مہر محمد امین سچ نیوز قصور لیا میں املک تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے سبب متعدد ریلوے پھاٹک آرزی طور پر بند کر دیے گئے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے رپورٹ کر رہے ہیں زہور دورانی جہاں بھی ریلوے لائن سے روڈ گزرتا ہے وہاں پھاٹک بنا جاتا ہے لوگوں کو گزرنے میں آسانی کے ساتھ ساتھ ریل گاڑی کے گزرنے کے وقت پر پھاٹک کی گیٹ بند کر کے عام دورافت کو روکا جائے تاکہ کسی بھی آسطہ سے بچا جا سکے پھاٹک پر تاہینات عملہ کو محکمہ ہائیوے کی جانب سے مہانہ تنخواہ دی جاتی ہے تاہینات عملہ محکمہ ہائیوے کے ماتیت کام کرتا ہے مگر لئیے کے متعدد پھاٹک پر تاہینات عملہ کو مبینہ طور پر کئی سالوں سے تنخواہیں نہ دیے جانے کی وجہ سے ہیل کاروں نے پھاٹک بند کر دیے ٹریفک کی روانی میں جہاں خلق پیدا ہو رہا ہے وہی شہرین کو کئی کلومیٹر دور کا فاصلہ تاہی کرتے اور ریلے لین کراس کرنی پڑتی ہے تو آرزی گزرگاؤں سے لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے آسطہ کا بھی خطشہ ہے جس سے جانب کا زیاہ ہو سکتا ہے مگر محکمہ ہائیو کے ذمہ داران کی ادم دل تسپی کے سبب کسی بھی بڑا آسطہ پیش آ سکتا ہے کیمرامین زبیر لشکانی کے ساتھ ضرور دورانی ساتنیوز لیا زلہ انتظامی کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے رائیوینڈ کے تجارتی مراکز میں تجاوزات کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے خواتین کا پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا رپورٹ کریں گے محمد علیاس زلہ انتظامی کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے رائیوینڈ کے تجارتی مراکز میں تجاوزات کی بھرمار خواتین کا گزرنا محال ہو چکا ہے شہر کے بشیدہ لاکے محمدی چوک مین بزار بٹی چوک مونگا چوک ملاج چوک میں کھیلے اور پتھاروں کی وجہ سے کئی گھنٹے کیفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے زلہ انتظامیہ کی گفلت کی وجہ سے شہر کے شہروں بزاروں اور گلیوں کے رستے تنگ ہو کر رہ گئے ہیں رستے تنگ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں مین بزار میں لالچی لکانتاروں نے اپنی دکانوں کے آگے پھٹے رخوا کر باری قرائے وصولی شروع کر دی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ زلہ انتظامیہ کے جو اہل کار ہیں ان دکانداروں سے رشوت کے طور پر پیسے وصول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور رائیونڈ کے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان فٹوں کو ختم کروا کے اور مین بزار کی گلی کو بڑا کروا کر اتروایا جائے تاکہ دلنا آسانی ہو سکے رائیونڈ کے تمام تیارتی مراقب جو ہیں جہاں پر نجاز تزاوزاز کی بارمار ہے رائیونڈ کے شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور زلہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ تزاوزاز کو ختم کیا جائے کیمرہ مین ملک علی کے ساتھ الیاس چودری سچ نیوز رائیونڈ سچ نے جگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلا میں چار نے ڈاکٹرز تیانات کر دیا گئے جو ہفتے میں دو دن تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال پپلا میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے محمد عاصف رپورٹ کریں گے سچ ٹی وی کی نشاندہی پر حلقہ کے ایم پی اور صوبائی وزیر جنرلات سردار محمد سبتین خان کی کوششوں اور ڈپٹی کمیشنر میہ والی عمر شیر چٹھا کی ہدایت پر سی ایو ہیلتھ میہ والی ڈاکٹر پرویز اقبال نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلا میں چار ڈاکٹرز کو تیانات کر دیا جو ہفتہ کے مختلف ایام میں دو دو دن تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلا میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلا ڈاکٹر نلطاف نے ڈاکٹرز کی تیاناتی کو انتظامیہ کی جانب سے احسن اقدام کرا دیا پرویز اقبال صاحب جو سی ایو ہیلتھ میہ والی ہیں اور محترم محمد عمر شیر چٹھا صاحب جو ڈیپٹی کمیشنر میہ والی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ پپلا کی عوام کے لیے ڈاکٹر صاحب کو تیانات کیے اور دوسرے چار ڈاکٹر بھی وہ بھی ہمارے لیے پپلا کی عوام کے لیے ان کے بھی آرڈر ہوئے ہیں نو پیانات ڈاکٹر شیر انور نے ساج ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پسمادہ تحصیل کے غریب عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے خاص کر چائر سپیشلسٹ کی فیسلیٹی جہاں میں نہیں تھی تو اس لیے ہمیں تاجنات کیا گیا تو ہم تھوڑی سی ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ تک کی دعائیں بھی ضرورت ہیں اور ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے علاقہ بھر کے عوام میں ساج ٹی وی اور ہلکہ کی ایم پی اور صوبائی وزیر جنرلات صدار محمد صدیان خان کی اس کاوش کو خوبصراہا اور بات دی شہریوں نے تحصیل ایڈ پوارٹر ہسپتال پپلا میں ڈاکٹرز کی تیہیداتی کو خوش آئند کرا دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ باقی ماندہ سپیشلسٹ کی خالی اسامیوں کو بھی جلد از جلد پورا کیا جائے کیمرہ میرہ عبدالغفاد بچر کے ساتھ محمد عاصف سچ نیوز تحصیل پپلا زلمی عوالی خیبر پکتنخواہ کے زیلہ سوابی میں مکان کی بہت سیدہ چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے دو افراد جانبہرگ جبکہ تین بچے زخمی ہو گئے سوابی میں گھر کی بہت سیدہ چھت گر گئی چھت گرنے سے ایک بچہ اور خاتون جانبہرگ جبکہ تین بچے زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جانبہرگ ہونے والے بچے کی عمر پانچ سال ہے محکمہ انہار عملے کی منمانیاں اروج پر چوک سرور شہید میں باثر افراد کی محکمہ انہار کی مبینہ میلی بھگت سے ملکیتی ارازی سے خال نکالنے کی کوشش کاشتکار محکمہ انہار کے افسران کے خلاف سراپا اعتجاد بن گئے اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے چودری ساجد چوک سرور شہید کے انواحی علاقہ چک نمبر پانچ سو چھے ٹیڈی اے میں باثر افراد نے غریب کاشتکاروں کا جینہ دو پر کر دیا کاشتکاروں کی ملکیتی ارازی سے باثر افراد محکمہ انہار کے افسران کی مبینہ میلی بھگت سے فصلات تباہ کر کے زبردستی خال نکالنا چاہتے ہیں کاشتکاروں نے محکمہ انہار کے افسران کے خلاف شدید اعتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی کاشتکاروں کا ساتھ نے اسے گرتو کرتے ہوئے کہنا تھا نعرمہ کار محلے سنلیل کریں دیں کھڑی ساریوں فصلیں اتباہ کریں دیں کھڑی فصلیں چوں خالہ بڑھیں دیں پائیں اصلا بڑے تانگ گئیں اب سارا مال کی رکبہ ایک خال بڑھیں دیں دبردستی ساریوں فصلن تباہ کریں دیں نعرمہ کمیالے اکسیاں نسدیو پٹواری زلدار صاحب اب سانو تانگ کیتی کھڑیں سانو جناب ساری حق رسی کیتی بنیں ساری مال کی ہے دیو جو زبردستی کھڑا کرنا چاہتے ہیں جی محکمہ انہار رال رال کے سارے رال مل کے سارا مال کی رکبہ ایک خردے مارنا چاہتے ہیں رکبہ سارا تانگ کریں دیں لہذا ساری حق رسی کیتی بنیں متاثرہ کاشتکاروں نے اعلیٰ حقام کو متدد بار تریری درخواستے ارسال کی مگر تحال کوئی شنوائی نہ ہو سکی چاکے نمبر پانچ سے چھے ٹی ڈی اے کے علاقہ مکینوں نے شدید احتجاز کرتے ہوئے اعلیٰ حقام سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ انہار کے کرپٹ اہلکاروں کے خلاص سخت سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اور ان کا قبلہ جواب درست کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدھری ساجد علیہی سچ نیو چوک سرور شہید علاقے باسوں میں کروڑوں پولیس کے خلاف ڈی پی او آفیس کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین نے ایس ایچ کروڑ کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا مظاہرین کے مطابق ایس ایچوں نے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا لائیہ کے نشیبی علاقے کے باسیوں نے پولیس کے خلاف ڈی پی او آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ایس ایچوں کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے ڈسٹرک پولیس آفیس لیا کے باہر احتجاج کیا سنکھڑوں مظاہرین نے تھانا کروڑ پولیس کے شہریوں کے گھر میں گھس کر مرد و خواتین پر تشدد کرنے پر پولیس کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے اس موقع پر پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ایس ایچو کو معطل کرنے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کے مطلبات درج تھے ایس ایچو کا کہنا تھا کہ ہم روٹین کے سرچ آپریشن پر تھے نہ ہی پولیس کسی کے گھر گھسی اور نہ ہی کسی پر تشدد کیا ملوث بھر کی طرح حافظ آباد میں چھ ماہ بعد تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں ایس اوپیس پر عمل درامج یقینی بنایا جا رہا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں زفر اقبال کی ریپورٹ ملوث بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے کھول دیئے گئے ایس اوپیس پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے چھ ماہ کی طویل بندش کی وجہ سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں محتر رہی لیکن اب ایس اوپیس کے تحت تمام تعلیمی ادارے کھول دیئے گئے ہیں جس سے مارکس لازمی قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ تمام بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹمپریچر گن سے چیک کرنے کے بعد سکول میں داخل ہونے کی اجازتوں کی اور ہر کلاس میں بچے سماجی فاضلے کے ساتھ بیٹھے کے اس کے علاوہ ہر کلاس میں سینیٹائزر لازمی قرار دے دیئے گیا ہے اس موقع پر پرنسپل گورمنٹ آئی سکول نمبر دو نیساچ نیوز گبتا ہے گورمنٹ کی جو ہدایات ہیں کرونا کے باعث اس کے مطابق پوری طرح عمل درامت کر رہے ہیں ایک تو آدھے بچے ہمارے ایک دن آتے ہیں آدھے بچے دوسرے دن آتے ہیں اس کے علاوہ کلاس میں بھی سینیٹائزر اور سابن کا انتظام ہے اس کے بعد واش بیشن پہ اور صفائی کا انتظام ہے سوشل ڈسٹنس کام خیار رکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد لیٹریچر فلیکسر اور بینرز کے ذریعے بچوں کو ایڈوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اس صورتحال میں آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنائیں تمام تلیمی ادارے کھول دیئے گئے ہیں تمام بچوں کو سیفٹی ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تمام ٹیچر کو کرونا سے بچو کی اگائی مہم جاری رکھنے کا کہا ہے کہ ہر کلاس میں بچوں کو کرونا سے بچو کے تمام اتیاتی تدابیر سے اگا کریں تاکہ آپ اپنے خود کو اور اپنی فیملی کو موزی مرز سے بچا سکیں کیوں نہ کہ تمام تلیمی ادارے تمام اتیاتی تدابیر پر عمل کر کے تلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکے کیمرامین وارس علی خان کے ساتھ زوار زفر اقبال سچ نیوز حافظ آباد پاک فوج کے حق اور کشمیریوں سے اظہاری یک جیتی کے لیے چکوال میں ریلی نکالی گئی جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے راجہ ساکیب ایم این اے سیکٹریر چکوال میں پاک فوج کے حق میں اور کشمیریوں سے اظہاری یک جیتی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی سرداز اور فکار علی خاندلہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاعر اگر بھارت یہ بھول چکا ہے کہ کشمیر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہماری پاک فوج طاقتور اور دلیر فوج ہے ہم کشمیریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے تقریب سے زلی صدفی وقار حسین کرولی انچائی پبلی سیکٹریٹ سردار آمیر عباس چودی علی ناصر بھٹی راجہ غلام عباس و دیگر نے بھی خطاب کیا تقریب کے بعد امینی سیکٹریٹ سے کشمیریوں کے ساتھ ازار یک جتی کرتوے موٹر سیکلوں اور گاڑیوں کی ریلی نکالی گئی جس میں کشمیر بنے گا پاکستان پاک فوج زندہ بات کے نعرے لگائے گئے ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہدہ چوک ون فائف پر اختتام پذیروی ریلی کی قیادت امینی سرداز اور فکار علی خان دلالہ اور زلی صدر پی وقار حسین کرولی نے کی ریلی میں حافظ زین ملک رفت اقبال بنگلہ شیخ وقار کرولی راجہ زلفقار اسم ڈلوال شاید مطلوب قہود الطاف کرن جمیل حیدر بیکری نیجم اسلام حاشمی صوفی مشتاق زشان جنوال و دیگر اہمرا نماؤں نوجوانوں کی قسیت اداد نے شرکت کی ریلی مشتاق شرکان نے اپنے ہاتھوں میں پینا فلکس اٹھا رکھے تھے ریلی کے اختتام پر ملک و قوم اور کشمیریوں کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرا ٹیم کے ساتھ رجل ساکی بابا سیچ نیوز چیک وال بھارت میں گیارہ ہندو پاکستانی مہاجرین کی موت کا موامہ حل نہ ہو سکا انصاف کے لئے پاکستانی ہندو برادری بھارت کے خلاف سراپا اعتجاج بن گئی عمرکورٹ پریس کلپ کے سامنے ہندو برادری کے جانب سے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی ایک ماہ قبل بھارتی صبح راجستان کے علاقے جوڑپور میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کو قتل کیا گیا تھا پاکستان میں مقیم ہندو برادری کے افراد نے بے گناہ قتل عام کے انصاف کے لئے مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی سرکار کے خلاف نعرے دھج تھے مظاہرین کا کہنا تھا اقوام متحدہ اس ماملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے سواتی قوم ویلفر اسسوییشن لوئر دیر کے زیر انتمام بلڈ ٹیسٹنگ کیمپ کا انعقاد ہوا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں رحمت اللہ سواتی کی اس ریپورٹ میں سواتی قوم ویلفر اسسوییشن لوئر دیر کے زیر احتمام شہید چوکتی مرگرہ میں پری بلڈ ٹیسٹنگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں نوجوانوں اور بزرگوں نے شرکت کی بلڈ ٹیسٹنگ کیمپ میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹروں نے نوجوانوں کی خون کی نمونی لے کر ٹیسٹ کیا اس بلڈ بینک کا مقصد ہے کہ ہم مفت میں خون حاصبی ضرورت مہائیہ کریں گے جب کسی کو ضرورت ہو ہم نے لیوردیر میں ایک میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا ہے اور اس کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں مختلف لوگوں سے بلڈ اکٹھا کریں ان اس کا ٹیسٹ کر لیں اور بعد میں جس کو بھی ضرور تو ہم اس کو فروائٹ کریں ابتتائی تقریب سے خطاب کرتا ہوئے سواتے قوم کے مرکزی صدر حاج سلطان زرین سواتی سواتی یود ارگانیشن کے مرکزی جنرل سکری احمد پیسل سواتی مصباہ الدین اور احمد اللہ سواتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے اس کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے بلڈ گروپ معلوم ہو کر ضرورت من اپرادوں کو خون پر آہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ سواتے قوم لوردیر سے بہت جلدی غریب اور نادار مریضوں کے لیے امبولین سروس بھی پر آہم کریں گے کیمرین ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرا لوردیر سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دنیا پور کا اچانک دورہ کیا اور علاج مالجے کی سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے کازم عباس سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے چیف ایگزیکٹری فیسر ہیلتھ لوگتران ڈاکٹر سجاو سین اسسٹن کمیشن دنیا پور زہیب آمد انجم و دیگر افسران کے ہمراہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دنیا پور کا اچانک دورہ کیا سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے ہسپتال عملے کی حاضرے کو چیک کیا اور مختلف شعبہ جات کا وزٹ کر کے صفائی ستھرائی و دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے مریضوں اور انکلوائیکین سے عملے کے رویہ اور علاج مالجے کی سہولیت کے بارے میں بھی دریابت کیا اسسٹن کمیشل زہیب آمد انجم اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے میڈیکل سپریڈینڈ ڈاکٹر محمد سعید نے سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی کو ہسپتال کی خالی اسامیوں کے بارے میں اگاہ کیا جز پر سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے خالی اسامیوں پر جالدی تہنیاتی کرنے کی یقین دہانی کروائی سیکیٹری ہلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی نے ہسپتال کے عملے کو حدیت کرتے گا کہ ایم ایجنسی مریض آنے پر کسی قسم کی غفلہ تو سوستی کا مظہرہ نہ کیا جائے مریضوں کو نہت خیندہ پیشانی سے علاج کیا جائے صفائی سترائی کو اولین ترجیح دی جائے مریضوں میں عدویات کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کے جانب سے تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب میں ڈاکٹر روبینہ نے نومنتخب عددران سے حلف لیا مزید تفصیلات راشد حسین کی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی جانب سے تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب کی مہمانے خصوصی ایم پی امل کا شاہدہ احمد تھی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہیں مقررین نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے خواتین کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایم پی امل کا شاہدہ احمد حیات و دیگر نے کہا کہ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ خواتین کے لئے بھرپور کام کریں گی میں وعدہ کرتی ہوں اپنی جماعت کے ساتھ کہ ہم آج کے بعد خواتین کے لئے جتنا بھی ہم کام کر سکیں گے انشاءاللہ ہم گراس فوٹ لیول کی خواتین کو اوپر لے کر آئیں گے اور ہم خوات پنجاب کے کہ ہم پیرے پنجاب کی خواتین کے لئے ہم جتنا بھی کام کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو جو ویجن ہے کہ خواتین کے ایک ایسی تنظیم بنے جو کہ پنجاب میں خاص طرح سوٹ پنجاب میں خواتین کے حوالے سے انقلاب لے کر آئے تقریب کے اختدام پر جنوبی پنجاب کی صدر ڈاکٹر روبینہ نے نو منتخب عدد داران سے حلف لیا نو منتخب عدد داران کی جانب سے تقریب کے شرکہ میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشدو سیند سچنیوز خانے وال یوڈیشنل ایمپلائرز ویلفر اسوسییشن چنیوٹ کے زیرے تمام ایک پروکار تقریب منقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نوید رضا بخاری تھے اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے عبد الرحمن کلیار یوڈیشنل ایمپلائرز ویلفر اسوسییشن چنیوٹ کے زیرے تمام ایک پروکار تقریب منقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج چنیوٹ سید نوید رضا بخاری تھے اس موقع پر دیگر سیول ججز اور یوڈیشنل ایمپلائرز یونین کے عدداران نے کاسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یوڈیشن ملازمین کی فلاح و بغود کے لیے ہر ممکن تاون کروں گا تقریب کے دوران یوڈیشن ایمپلائر ویلفر اسوسیشن چنیوٹ کے جنرل سیکرٹی مار امیر سلطان کا کہنا تھا کہ اسوسیشن بنانے کا مقصد اہلکاروں کے مسائل اور ان کی فلاح و بغود کے لیے اقدامات اٹھانا ہے آخر میں کوراندازی کے ذریعے عمرے کی ادائیگی کے لیے یوڈیشن ملازم منور خان کا نام نکلا جس میں ڈسٹک اینڈ سیشن جج چنیوٹ نے منور خان کو مبارک بات پیش کی کیمرامین ایم ام تبسم کے ساتھ افدر مان کلیار سچ نیوز چنیوٹ لئیہ میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بے گناہ شخص کو گرفتار کرنا ایس ایچو کو مہنگا پڑ گیا عدالتی اکامات پر تھانہ موڈل سیٹی کے ایس ایچو اور انسپیکٹر زکیر ریحان کے خلاف اس کے اپنے ہی تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا لئیہ میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بے گناہ شخص کو گرفتار کرنا ایس ایچو کو مہنگا پڑ گیا عدالتی اکامات پر ایس ایچو کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا مقدمہ نو اگست کو خاتون کی درخواست پر درج کیا گیا جس میں خاتون نے موقف اختیار کیا کہ ایس ایچو نے شوہر کو گرفتار کر کے بے جا رکھا ہوا ہے جس کو عدالت نے فوری طور پر برامدگی کے اکامات جاری کیے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایس ایچو کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارنا شروع کر دیئے جبکہ ایس ایچو کو معطل کر دیا گیا ہے تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں بھی قبضہ مافیا بے لگام تحصیل سوہاوہ میں میکمہ مال کے پٹواری نے شہریوں کی زمین پر قبضہ کر لیا بابر حسین کی اس ریپورٹ میں تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں بھی قبضہ مافیا بے لگام ہو گیا تحصیل سوہاوہ کے علاقہ محلہ شہیدہ میں میکمہ مال کے پٹواری اور اس کے بعد سرشتہ داروں نے شریف شہریوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دی جس پر متاثرہ خاندان نے داد رسی کے لئے ڈی پیو جیلم کو درخواست بھی دی جس پر تحال کاروائی نہ ہو سکی متاثرہ خاندان کو بہت سرک قبضہ مافیا کی جانب سے مسلسل جان سے مارنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں جو دنیا آئی ہے نا ایک سن انہیں زمین سے میں تھجھانی رہی یا آپ کو کم کرنی رہی بتانی پھر انہیں کیوں تکلتے ہیں تباری بنیا تو انہیں سالب تنگ کرنا ہماری زمین نے باپ دادہ کی ہم اس کے مالک ہیں ابھی اس شہر میں امران پٹواری ہے جس کا سارا کٹا درتا ہے وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرانا چاہتا ہے گنڈے ادھر بٹھائیں اپنے بائی بٹھائیں ہمیں دمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر ادھر کوئی آدمی آیا تو گولی ماریں گے امران پٹواری ہے اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لی ہے اور ہمیں دمکیاں میں دے رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں لی ہے بندے بٹھائے ہوئے اور ہمیں انصاف چاہیے متاثرین نے وزیراعالہ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہو کہا کہ زمین پر قبضہ کرنے کا نوٹس لے کر ہماری دادرسی کی جائے اور قبضہ معافیہ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ کسی غریب کی زمین پر قبضہ نہ ہو سکے کیامرہ میں اسنین علی کے ساتھ بابر حسین ساچنیوز جہلم آگے بڑے اور خبر شامل کر رہے ہیں سطح سمندر سے نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقعہ مالم جببہ میں ماؤنٹین سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں دو خواتین سمیت بیس کھلاریوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے انتظامیہ کی جانب سے مالم جببہ کے علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے تین کلومیٹر طویل ٹریک پر ماؤنٹین سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں شریک بیس کھلاریوں نے پتریلے راستوں اور پرخطر ٹریک پر اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا ایک خاتون سائیکل سمر خان کا کہنا تھا اس میں ہمارے ساتھ ساٹھ سال کے افراد بھی ہیں بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریلی آرام سے ہو سکتی ہے اور لوگ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ریلی میں خواتین اور بچوں نے بھی حصہ لیا اور مالم جببہ کے پہاڑوں کے بیچ تین کلومیٹر طویل ٹریک کو عبور کیا خاتون سائیکلس سمر خان نے دیگر خواتین کو سائیکل چلانے کا مشورہ بھی دیا سائیکلس نے کہا کہ یہ ٹریک کافی مشکل ٹریک ہے اگر میں نے یہاں سائیکلنگ کی ہے تو دیگر خواتین بھی کر سکتی ہیں اپنے متعلق انہوں نے بتایا کہ انہیں ٹریک سے گرنے کا ڈر بھی رہتا ہے امن کی وادی مالم جببہ میں ہونے والے سائیکل ریلی میں ملک بھر سے بیس مرد و خواتین کھلانیوں نے حصہ لیا اور پرخطر راستوں میں مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا کرونا لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد جہاں تعلیمی سرگرمیاں بھال ہوئیں تو وہیں پر کھیلوں کے میدان بھی آباد ہونا شروع ہو گئے رپورٹ کریں گے عمر حیات لاگ ڈاؤن کے خاتمے اور کرونا وائرس کی وباہ میں کمی کے بعد جہاں تعلیمی سرگرمیاں بھال ہوئیں ہیں وہیں پر کھیلوں کے میدان بھی آباد ہونا شروع ہو گئے اس حوالے سے کچھ خوب میں آٹھوہ آل اسمائل فلانڈ نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے جیز میں پنجاب بار سے کرکٹس کی بطی ٹیم اشتہ لے رہی ہیں ابتتائی تقریب کے بیمانے خصوصی امیدوار ایم پی ایل کا دو سو پانچ رہا سو نوارل گوگی اور صدر پریس کلاب کچھ خوب چوز رشید تھے ان کا کہنا تھا جیسے جیسے دہی علاقے میں ایک اتنا اچھا پروام رہی کانے پار میں جناب کاسم قادری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے علاقہ بار سے شاہکین کا حج عمرہ اور تالیوں سے کھلاڑیوں کو داد دیتے رہے کیمرہ بیند زہر حسین کے ساتھ عمر ایت سو ساچ نیوز کچھ خوب خانے وال کے نواہی علاقے میں ثقافتی کیل تھپڑ کبرٹی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے نامور کھلاڑیوں نے حصہ لیا رپورٹ کریں گے تاہر عباس پاکستان کے نامور کھلاڑیوں نے کھانے وال میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے جانگیر پپو کی ٹیم نے تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے سامنے والے پہلوان کو دھول چٹھائی جسے دیکھ کر اہلی لکہ خوب انجوائے کرتے ہوئے ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالتے رہے دوسری جانب اچھو بکرہ نے بھی کبرٹی کے دوران سامنے والے پہلوان کو ڈول کی تھاپ پر ناج ناج کر خوب تماشے مار کر زمین پر پٹکا اور پوائنٹ حاصل کر کے عوام کے دل جیت لئے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ڈولوں ٹیم میں برابر رہی تھپڑ کبرڈی میٹ میں ڈول کی تھاپ پر باٹی کلپ کے خوبصورت گوڑے رکس کرتے رہے آخر میں کھلاڑیوں میں انامات بھی تقسیم کیا گئے نہمان ایک سوسی مشہور ٹک ٹاکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کے زمانہ قدیم میں پیغام رسانی کرنے والے کبوتر آج ریسنگ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتے ہیں مزفر گیڑ سے محمد اجمل کی رپورٹ دیکھئے زمانہ قدیم میں اہم موقعوں پر حساس پیغامات کی ترسیل کے لیے کبوتروں نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک مقالے کے مطابق کبوتر کی چونچ پر ایک مکنا تیسی طاقت رکھنے والا ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جو اسے راستہ معلوم کرنے اور اسے واپس اپنے گھونسلے میں آنے میں مدد فرام کرتا ہے قدیم تہذیبو میں جب انٹرنیٹ پوسٹل سروس ٹیلی گرام اور پیغام رسانی کے دیگر ذرائع نہیں تھے تو مسلمان عیسائی اور منگول اپنے بادشاہوں اور پادریوں کو بزریا کبوتر پیغام پہنچاتے تھے کبوتروں کو پالنے اور انہیں پیغام رسان استعمال کرنے کا رواج تقریباً تین ہزار سال پرانہ ہے ایک مقالے کے مطابق کبوتر کا بطور پیغام رسان استعمال سلمان بادشاہ نے ایک ہزار دس قبل مسیح میں کیا تھا اس کے بعد کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرنے کا باقاعدہ نظام بغداد میں اس وقت کے سلطان نے گیرہ سو پچاس میں قیم کیا جو تقریباً بارہ سو اٹھاون تک منگولوں کے بغداد پر قبضے تک قائم رہا ایک تحقیقی مقالے کے مطابق بارویں صدی میں چنگیز خان نے کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کا رواج ایشیا اور یوروپ میں عام کر دیا کبوتر کا دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا رواج تقریباً اٹھارہ سو چوالیس تک بہت زیادہ عام تھا لیکن اسی سال ٹیلی گرام ایجاد ہونے کے باعث اس کا استعمال کم ہوتا چلا گیا مگر مزفرگڑ کے شہریوں نے کل کے پیغام رسان کبوتروں سے آج کے ریسنگ کبوتر کا کام لیا ہوا ہے اور اب ان کبوتروں کو پیغام رسانی کی بجائے ریسنگ کے مقابلہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے مزفرگڑ کے شہریوں نے آج بھی ایسے کبوتروں کی نسلوں کی بریڈنگ کو جاری رکھا ہوا ہے ساٹھ ہزار سے چھے لاکھ مالیات کے گریزر اور ہومر نسل کے قیمتی کبوتروں کے بریڈر جوڑے سے انڈے نکلوائے جاتے ہیں بریڈر کے اکیس دن انڈو پہ بیٹھنے سے بچے نکلاتے ہیں بچہ چھے ماہ میں جوان ہوتا ہے پھر مکعی چھولا جگندم بادرہ جوار اور پروٹین سے بھرپور غیزاؤں کے ساتھ کبوتر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے چھے ماہ کے بچے کو پانچ کلومیٹر دور سے پہلی دفعہ چھوڑا جاتا ہے پھر دس کلومیٹر پھر بیس اور اس طرح جب کبوتر بارہ سو کلومیٹر کا فاصلہ کم وقت میں تیہ کر کے اپنے گھنسلے تک پہنٹا ہے تو وہ ریسنگ کے میار پر پورا اترتا ہے پھر ایسے پیار شدہ کبوتروں کو ریسنگ کے مقابلہ جات میں شامل کیا جاتا ہے جو کبوتر زیادہ فاصلہ کم وقت میں تیہ کر کے اپنے گھنسلے تک پہنٹا ہے وہی وینر ہوتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل سچ نیوز مزفرگر علاقائی خبرنامے سے فیل وقت دیجئے اجازت مزید کسی بھی خبر یا اپ ڈیٹ کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز